اسلام علیکم الیکشن قریب آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ سر پر کھڑی ہے چیزیں کیسے منیج ہوگی روایتی الیکشن ہے نہیں نہ روایتی طور پر نشان ہے پارٹی کا خان صاحب ہمیں لیڈ کرنی رہے ہیں اب ہم کس طرح سے کریں گے کس قدر کی پریشانی ہے سو پلان یہ کریں گے اور ایک پلان ہوگا اللہ کا اور بہترین پلان اللہ کا ہی ہوگا اللہ نے حق کی راہ پر کھڑے ہونے والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور ہر گزرتا دن آپ کے اس اقیدے کو مضبوط کرتا نظر آنا چاہیے کیوں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جن کی زبانے بند ہونی تھی وہ سوشل میڈیا جس پر کریک ڈاؤن ہونا تھا وہ تو کھلے آم ان کے سروں پر چڑھ کے سینہ تان کے جلسے پر جلسہ کر رہا ہے اور جب وہ جلسہ کر رہا ہوتا ہے تو ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا بھر سے اس جلسے کو سن رہے ہوتے ہیں اس جلسے میں ترانے بج رہے ہوتے ہیں تو گھروں میں نارے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاک نہیں تو واتس اپ واتس اپ نہیں تو یوٹیوب یوٹیوب نہیں تو کوئی اور سوشل میڈیا کا پلاٹپارم محلہ بزار نہیں تو گھروں میں فون نہیں تو محفلوں میں جس کا نام لینے پہ پابندی تھی شادیوں میں اس کی نام کے شادی آنے بچتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس پیٹ بیڈیا ہے جن کے پاس صحافی ہے ٹی وی چینلز ہے ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں اپنی شارک بھیجنی پڑتی ہے سمندر کی تہہ میں ایک بار نہیں بار بار اور وہ شارک بھی جا کے بار بار جا کے سمندر کی تہہ میں جا کے انٹرنیٹ کی تارک اتراتی ہے مطلب اس سے زیادہ بے بسی کا عالم آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی طاقتور کے پاس آپ کا دشمن کمزور ہے اسی لیے ڈرنے اور گھبرانے کے بجائے اس کی چالوں کو پہلے سے سمجھے اور چالوں کا توڑ سیکھیں اور اسی طرح سینہ ٹھوک کے جو زبانے بند نہیں کر پا رہے وہ ہاتھ اٹھیں گے اور وہ ہاتھ مہر لگانے کے لیے اٹھیں گے اور یہ ہاتھ ان کے نشانوں پر مہر لگائیں گے جن کو خان صاحب نے اپروف کیا ہے اب پی ٹی آئی کیا سوشل میڈیا کر کیا رہا ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس نام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس ویب سائٹ میں آپ نے جو ڈھپنا ہلکا نمبر جو اٹی تھری ہنڈرڈ پہ میسج کر کے جو ہلکا نمبر آپ نے لیا تھا آپ جب وہ ڈالیں گے تو آپ کے علاقے کا امیدوار کا نا صرف نام اس کا دخابی نشان اور ایک قدر وٹس اپ کا لنک آ جائے گا آپ نے اس وٹس اپ کے لنک پہ کلک کر کے اس وٹس اپ کے چینل کو جوئن کر لینا اس چینل پہ آپ کو اپنے امیدوار سے مطالق خبریں اس کے نشان سے مطالق خبریں اگر کوئی چینجنگز وغیرہ آتی ہے کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ان گروپ میں اناؤنس ہوگی اگر کوئی خاص آپ کا پیغام آتا ہے تو بھی وہ اس گروپ میں اناؤنس ہوگا کوئی اگر خاص موومنٹ کوئی خاص پارٹی کی طرف سے پیغام ہوگا تو بھی وہ اس گروپ میں شیئر ہوگا جلسے کے بارے جلسوں کے بارے میں انفرمیشن بھی اس گروپ میں شیئر ہوگی اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں نے اپنی شرنگیزی کیونکہ جو بچہ جس بچے کے پاس دماغ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نکل کا اور بیمانیوں کا سہارہ لیتا ہے انہوں نے اپنی شرنگیزی پہلے ہی شروع کر دیا طاقتور لوگوں نے جالی ویب سائٹ بنا لی ہے PTI Candidate کے نام سے جس کے آخر میں ایس نہیں ہے PTI Candidate ڈاٹ کام آپ صرف PTI Candidates ڈاٹ کام پہ جا کے آپ نے اپنے امیدوار کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے غلط قسم کے جو آپ کو واتس اپ کے گروپ میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی چینل کی انوائٹ آئے کہ یہ PTI social میڈیا کا چینل ہے آپ نے ان کی طرف دہان نہیں دینا صرف وہ والا لنک جو PTI Candidates ڈاٹ کام کی official سائٹ پہ ہے آپ نے صرف وہی platform جوئن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات ضروری طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو چینل ہیں یہ PTI نے تمام امیدواروں کی کی کیمپین کے لیے خاص آپ کا پیغام خاص آپ بنایا اور ہم اس میں آپ کی promotion کا آپ سے پیسہ لیں گے تو وہ جھوٹا ہے اس کو ignore کریں اور یہ یاد رکھیں کہ PTI official channel سے نہ کسی امیدوار سے promotion کا پیسہ مانگا ہے اور نہ مانگا جائے PTI کے funding ہے وہ اپنی websites پہ ہوتی ہے یا پھر جلسوں یہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے ناخاندگی کا فائدہ اٹھایا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں آپ کے پاس جو شہور کا جن ہے جو سمجھداری ہوتی ہے انسان کی وہ بڑے سے بڑے پروپاگنڈے کو ظلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے ان کے سارے حد بیکار کرنے ہیں اپنے علاقے کے candidate کا ذمہ داری سے پتہ کرنا ہے اپنے whatsapp channels کو روزانہ چیک کرنا ہے کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو ذمہ دار بن کے ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو انفرمیشن دے ان تک پہنچائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ ملکے آٹھ فروری کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے آپ نے ذلے شاہ کا بدلہ لینا ہے خان صاحب جو بے گناہی جیل کٹ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ بے گناہی جیل کٹ رہی یاسمین راشد آل یا حمزہ ان سب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہیں ہماری بہن بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہیں ان سب کا حساب لینا ہے اپنے اندر کے غصے کو جو ظلم جبر سے جو آپ دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم ہار گئی ہو ورنہ اتنے ظلم کے بعد نکلتی کسی کی آواز لیکن آپ لوگ حقی راہ کے سپائی کو کوئی ڈرہا پایا ہے کبھی یہ لوگ تو کافیروں سے بہتر ہیں ان کو اللہ کے راہ کے سپائی کا جذبے کا اندازہ نہیں ہے اگر آپ نے اسلامی تاریخ پڑی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جنگوں میں وہ نکلنے سے پہلے جب وہ جہاد کے لئے نکلتے تھے وہ خوشی خوشی جاتے تھے وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی سپاہی ہی ہوا نا اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے وہ کون ہے وہ آپ خود ہی سمجھدار ہیں ٹٹے رہو متحد رہو تاکہ خان کے سامنے فقر سے کہ سکو کہ میں نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے آٹھ فروری خان کے امیدوار کو ووٹ پاکستان زندہ بات میرا وزیراعظم عمران خان